بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بوائل کر لیا ہے تھوڑا سا نمک ڈال کے اس لئے بوائل کیا ہے کہ ذرا جلدی پاک جائے گا تو تیل ہم نے چھولے پر چڑھا دیا ہے تو اس کو مٹی کی انڈی میں بنائیں گے تو دو سو پچاس گرام تیل میں نے لیا ہے گوشت کو اس میں ڈالیں گے تیل ہمارا گروہ میں کہ اس کو پانچ سے چھ منٹ اس میں پکائیں گے تیل میں تو ملتے ہیں پھر آپ سے انشاءاللہ تھوڑی بھی جی تو گوشت کو ہم نے تیل میں اچھی طرح ساتھ سا آٹھ منٹ بھون لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون لیسو نظرک کا پیس یہ ڈال کے دو مٹ اس میں بھونیں گے اس کو جی تو لیسو نظرک میں ہم نے اس کو تین سے چار مٹ بھون لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی مثالیں یہ میں نے کھڑے مثالیں لیے جس میں سارے مثالیں جو ہوتے ہیں گرم مثالہ مکس ہوتا ہے اس میں تقریباً کالی مرچے تھی لونگ تھی گرین لاچی تھی بڑی لاچی اور دنیا اور جیرہ تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر ہے اب یہ ڈالیں گے اس میں سارا یہ اس کو کریں گے میکس اچھی طرح اب اس میں ڈالیں گے اور مثالیں یہ تقریباً ایک ٹی سپون ریڈ چیلی دنیا پوٹر اور سکریبون آدھا ٹی سپون ہلدی اور آدھا ٹی سپون جیرہ پورڈر یہ ڈال کے دو منٹ مسالوں میں پکائیں گے اس کو جی تو ذہن کو ہم نے چار سے پانچ منٹ پکا لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے یہ ٹی سپونٹوں کا پیس چار سے پانچ ٹی سپونٹوں سے ان کا میں نے پیس بنا لیا اب یہ ڈالیں گے اس میں اس کو اچھی طرح کریں گے میک سے اس میں جی تو ٹی سپونٹوں کو ہم نے اچھی طرح میکس کر لیا ہے اب اس کو ڈکن لگا کے پانچ سے سات منٹ پکائیں گے کہ ٹی سپونٹوں کا کچھ بندور جائے تو ملتے ہیں پھر آپ سے انشاءال جی تو ٹی سپونٹوں میں ہم نے اس کو اچھی طرح پکا لیا ہے دس سک منٹ تو اب اس میں ڈالیں گے یہ فرائی کی ہوئے پیاز سے اس کو مہنے چاپر میں ڈال کے اچھی طرح میش کر لیا ہے تو تقریبا تین پیاز کے برابر ہوں گے یہ ڈالیں گے یہ ڈال کے اس کو اچھی طرح کریں گے میکس ہو جی سپونٹوں کو اچھی طرح میکس کر کے اس میں ڈالیں گے یہ ایک گلاس پانی پانی ڈال کے ساتھ میں ڈال دیں گے اس میں تقریبا دو ٹی سپونٹ کے برابر نمک آپ اپنے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ یہ ڈال کے جی تو گوش ہمارا تقریبا گلا ہویا ہے تو پیازوں کو بھی ہم نے اچھی طرح پکا لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے آلو یہ تقریبا تین میڈیم سائز کے آلو تو ان کو میں نے کٹ لیا ہے یہ ڈال کے اس کو اچھی طرح کریں گے میکس ہو میکس کر کے اب اس میں ڈالیں گے پانی جتنا شوروہ آپ کو چاہیے اتنا آپ پانی ڈال سکتے ہیں تو میں فیلال اس میں ڈالوں گا یہ دو گلاس پانی دو گلاس پانی ڈال کے ساس میں یہ دو گرین چلی تھی اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا چپ کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے اور اس کو اب ڈکن لگا کے آلو کے گلنے تک پکائیں گے تو ملتے ہیں پھر آلو کے گلنے کے بعد آپ سے انشاءاللہ تو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہمارا آلو گوش ریڈی ہے آلو بھی گل گیا ہے گوش بھی گل گیا ہے چیک کر دیں تقریبا 20 سے 25 منٹ ہم نے آلو کو پکایا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھی طرح گل گیا ہے آلو یہ دیکھیں آلو بھی گل گیا ہے اور گوش بھی ہمارا اچھی طرح گل گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ گوش بھی اچھی طرح گل گیا ہے یہ دیکھیں گرم ہے تو بہت زبردست بنے ہیں میں نے اتنا شوروہ نہیں بنایا ہے تو آپ کو شوروہ زیادہ چاہیے تو زیادہ پانی ڈال دینا تو اس کی آگ کرتے ہیں باندھو اوپر لگا دیتے ہیں تھوڑی سی کسوری میسی اس کے ساتھ ذرا خوشبو اچھی ہوتی ہے تو مکس کر دیں گے اس کو ماشاءاللہ جی ہمارا آلو گوش ریڈی ہے تو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ ہماری پسند کریں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو بھی دبانا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا تو ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ